اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ عملی زندگی میں مددگار ثابت ہو رہا ہوگا ویورز ہماری سورہ علمران جاری ہے اور چوتھے پارہ کا دسویں رکو چل رہا ہے ہم نے اس کے پچھلے حصوں میں کیا پڑھا کہ اللہ پاک کفار کو کس طرح سے عذاب دے گا پھر اللہ پاک اپنے حبیب کو تسلید دیتا ہے کہ اے حبیب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو اسی طرح سے ہیلے بہانے کرتے ہیں ایمان نہ لانے کے انہوں نے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی کیا ان کو اسی طرح ناحق قتل کیا جبکہ انہوں نے بھی اسی طرح موجزات دکھائے تھے لیکن انہوں نے تسلیم نہیں کیا پھر آگے فرماتا ہے اللہ پاک کہ موت کا ذائقہ تو ہر نفس کو چکھنا ہی پڑے گا اور پھر جو کچھ اس نے دنیا کی زندگی میں مزدوری کی ہے اس کا صلح اس کو قیامت کے دن مل جائے گا پھر اللہ پاک اپنے مومنین سے کتنی ہی خوبصورت بات اللہ پاک نے فرمائی ویسے تو ہر بات ہی اللہ کی بہت خوبصورت ہے لیکن یہ کتنی خوبصورتی سے اللہ نے بیان کیا کہ اے میرے بندوں کفار تمہیں بہت تنگ کریں گے تمہیں تانے دیں گے تمہیں تمہاری مال اور جان کے ذریعے آزمایا جائے گا نقصان پہنچائیں گے لیکن تم نے اگر صبر کیا تو پوری انسانیت اس صبر کی مثال دے گی اور یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے بلکہ یہ بہت ہی حمد کا کام ہے قربان جائیں رب کی ذات پر رب کے اندازے بیان پر کہ جو کتنی خوبصورتی سے ہمیں رائے راست پر لا رہا ہے آج دیکھتے ہیں اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْا عَرْ يَادْ کرُ جَبْ أَحَدَ اللَّهُ لِيَا اللَّهَ تَعَالَىٰ نَي مِيثَاقَا پُخْتَ وَادَا الَّذِينَ جِنْهِ اُوْتُ الْكِتَابَا کِتَاب دی گئی لِتُبِجِّنُهُ کہ تم ضرور کھول کر بیان کرنا لِنَّاسِ لوگوں سے وَا اور لَا تَقْتُمُونَهُ نَا چھپانا اس کو فَنَبَذُوهُ تو انہوں نے پھینک دیا اسے وَرَاءَ پیچھے ذُهُورِهِم اپنی پشتوں کے وَشْتَرَوْ بِهِ اور انہوں نے خرید لی اس کے وَثَامَنًا قَلِيلًا تھوڑی سی قیمت فَبِسَمَا سو بہت بری ہے جو جَشْتَرُوْنَا وہ خریدتے رہے ہیں اب اللہ پاک کیا فرما رہا ہے کہ یاد کرو یعنی اللہ پاک ہمیں بتا رہا ہے کہ یاد کرو جب اہلِ کتاب کو اللہ پاک نے کتاب بتا کی اور ان سے پوتا وعدہ لیا کہ یہ تم کھول کر لوگوں کو بیان کرنا تو انہوں نے اس کے بدلے کیا کیا کہ انہوں نے اس کو پسے پوش ڈال دیا اور اس کے بدلے وہ قیمت خریدنے لگے اس کو بیچنے لگے یعنی اس میں ردو بدل کرنے لگے تو کتنا ہی برا انہوں نے کام کیا وہ قیمت کتنی ہی بری ہے لَتَقْسَبَنَّا ہرگز آپ خیال نہ کریں اللَّذِينَ جو لوگ يَفْرَحُونَ خوش ہوتے ہیں بِمَا سَاتھ ان کاموں کے جو آتَو انہوں نے کیے وَا اور يُخِبُونَ پسند کرتے ہیں ان کے يَخْمَدُو ان کی تعریف کی جائے بِمَا ایسے کاموں کے ساتھ لَمْ يَفْعَلُو انہوں نے کیے ہی نہیں فَلَا تُنَّا تَقْسَبَنَّهُمْ جَهْ گُمَانْ كَرُو ان کے متعلق بِمَفَازَتٍ عَمَنْ مِهَا مِنَ الْعَذَابِ عَذَابِ عَذَابْ سے وَلَا هُمْ اُرُنْ كِلِئے عَذَابٌ عَذِيمٌ دَرْدْنَاكْ عَذَابْ ہے اب منافقین کی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ منافقین کا کیا طرز عمل تھا کہ منافقین ہر دفعہ جہاد میں شرکت نہ کرتے اس محرومی پر انہیں افسوس اور ندامت نہ ہوا کرتی بلکہ اسے اپنی اقل مندی کا کرشمہ سمجھتے تھے اور خوش ہوتے نیز اگرچہ ان کی زندگی کی کتاب شجاعت عیسار اخلاص اور تقویٰ کے کارناموں سے یکسر خالی تھی لیکن وہ اس بات کو دل سے پسند کرتے تھے کہ انہیں شجاعت عیسار مخلص اور متقی کہا جائے ان کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ ایسا مریض جس کی قوت عملیہ مفلوج ہو چکی ہو اور جس کا ذہن خود ستائی اور خود پسندی کی بھی مماری میں مبتلا ہو اس کے تندرست ہونے کی بہت ہی کم توقع ہوا کرتی ہے وہ اپنی ان کوتائیوں کے انجام بد سے ضرور دوچار ہو کر رہے گا یہ آیت صرف اور صرف منافقین کے لیے نہیں ہے اگر آپ غور کریں تو آج ہمارا بھی تو یہی حال ہے ہم کون سی نماز پڑھتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نمازی کہا جائے ہم کون سے اچھے عمل کرتے ہیں لیکن ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں اچھا انسان کہا جائے ہمیں ایک نیک انسان کہا جائے کیا ہم میں اور ان منافقین میں کوئی فرق ہے اللہ پاک ماف کرے اللہ پاک ہمیں غور کرنے کی توفیق اطاف فرمائے کہ ہمارے آج کیسے حالات چل رہے ہیں کہ ہم بھی تو اسی طرح کرتے ہیں کہ کتنے ہی نامور باپوں کے فرزند کتنے ہی علم و عرفان کے خانوادوں کے سرچشم چراغ اور سرفت کے ستود کے وارث ان خرابیوں کے باعث اپنے اصلاف کی عظمت کو خاک میں ملا چکے ہیں مطلب کتنے ہی اللہ کے ولی کتنے ہی نیک و کار لوگ ایسے گزرے ہیں جن کی اپنی اولاد ہی بھٹکی ہوئی تھی کیوں؟ کیونکہ انہیں ولایت وراست میں ملی انہوں نے تو کوئی کیا ہی نہیں عمل لیکن انہیں نام لگ گیا کہ یہ بھی ولی ہیں اور وہ اس پر خوش ہو گئے اللہ کے عامال تو ان کے کچھ بھی نہیں تھے لیکن وہ اپنی واوا پر خوش ہونے لگے اللہ پاک ہمیں اس سے بچائے اللہ پاک نے کیا فرمایا جو ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا تو اس کے لئے دردناک عذاب ہے ہمارا کیا حال ہوگا جو ہم بھی اسی بیماری میں اس دکھاوے کی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں عامال تو کچھ ہے نہیں لیکن واوا کے چکر میں رہتے ہیں وللہ ہی اور اللہ ہی کے لئے ملک السماواتی بادشاہی ہے آسمانوں کی والاردی اور زمین کی واللہ اللہ تعالی علا کلی شئی قدیر ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے یعنی کہ زمین اور آسمان کی بادشاہی صرف اللہ کے پاس ہی ہے اور اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے اللہ پاک چاہے تو بخش دے اللہ پاک چاہے تو پکڑ لے یہ اللہ کی ہی مرضی ہے اللہ جو چاہے کر سکتا ہے بس اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرما دے ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرما دے اللہ پاک ہماری مدد فرمائے ہماری راہیں آسان فرمائے اپنے حبیب کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو بخش دے آج ہمارا الحمدللہ دسویں رکو ختم ہو گیا نیکسٹ انشاءاللہ ہم نیا رکو گیاروان شروع کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ